جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے پیٹسی ریلے کے بارے میں پیٹسی ریلے کے اوپر اکثر آپ لوگوں کے معنی میں رہتا ہے کہ کپیسٹر لگے گا کہ نہیں لگے گا اگر کپیسٹر لگے گا تو کونسا قسم کا کپیسٹر اس کو لگ سکتا ہے اور پیٹسی ریلے کے اندر آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ دو قسم کی پیٹسی ریلے آتی ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا پیٹس ایرلے کے اندر نمبر بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک بڑا چار کے یہ ایک بڑا پانچ کے یہ ایک بڑا شیک یہ اس کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ کس کس طرح سے ہوتے ہیں اگر وہ پیٹس ایرلے دو قسم کی آتی ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تمام انفرمیشن آپ لوگ آج کی ویڈیو میں ملنے والی ہے تو اس ویڈیو کو پورا واج کی جگہ انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آج گا تو چلو بیڈیو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اچھا دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس ایرلے کے اوپر کس کس جگہ پہ آپ لوگ مین وائر لگائیں گے تو یہ پیٹس ایرلے کام کرے گی اس کے بعد آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ اس پیٹس ایرلے کے اور اس پیٹس ایرلے کے اندر ڈیفرنٹ کیا ہے اور کس پیٹس ایرلے کے اندر آپ لوگ کمپریسر لگا سکتے ہیں دوڑیو پر بنے رہے گا اور آپ لوگ کو آگے یہ بھی بتانے والوں کہ یہ ایک بڑا چھے کی ہے ایک بڑا پانچ کی ایک بڑا چار کی ایک بڑا تین کی ہے یہ بھی ایک بڑا چار پانچ چھے تین سب کی ہے یا کوئی بھی پیٹسیر لے آپ کسی بھی کمپریسر کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سی آپ لوگوں کو بتانے والوں سب سے پہلے دوستو ہم اس کے پوائنٹ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں جسے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اوپر کس جگہ پہ دو بارے لگیں گی تو یہ کمپریسر اون ہو جائے گا یہاں میں پہ سب سے پہلے تو نیچے والی سیٹ پہ یہاں پہ کومن کا پوائنٹ ہوتا ہے آپ کو لیفٹ سیٹ پہ نظر آ رہے پوائنٹ یہ جتنے بھی ہیں یہ ایک ہی پوائنٹ ہے ٹھیک آپ لوگ یہاں پہ کہیں پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کمن اور یہاں پہ لگاتا ہوں تو یہ چل رہے ہیں پوائنٹ ساتھے کے ساتھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمن اور یہ رننگ کے اوپر لگانے سے کمپریسر ہمارا یہ چل جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین اور یہاں پہ چار پوائنٹ ہے یہ چاروں پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ بھی آپ مردی دوسری وائل لگائیں گے تو یہ کمپریسر اون ہو جائے گا یہ رننگ کا پوائنٹ ہے سارا کا سارا ابھی میں دوسری سیٹ کی بات کر لوں یہاں پہ یہ والے پوائنٹ کی تو اس پوائنٹ کے اوپر کہیں بھی ارلے کا کوئی کام نہیں ہے یہ ارلے کے ساتھ کہیں بھی اٹیچ نہیں ہے اگر میں یہاں پہ کرنٹ دے بھی دیتا ہوں دو وائروں کو تو یہ پتری کے اندر کوئی بھی کرنٹ نہیں ہے یہ پتری صرف آپ لوگوں کو دیئے کہ آپ لوگوں کو جوائنٹ کرنے میں کسی بھی چیز کو دو چیزوں آپس میں جوڑنی ہے وائریں دو یوز کرنی ہے تو ان دو وائروں کو جوڑنے کے لیے آسانی ہو جائے اس لئے آپ لوگوں کو یہ والی پتری انہوں نے دی ہوئی ہے یہاں پہ اس کا اور یہاں پہ کوئی بھی کام نہیں ہے ارلے کے ساتھ کے ارلے کے اوپر یہ کام کرتی ہوگی یہاں ارلے کو سٹارٹ کروارے ہوگی ایسا کوئی بھی اس کے اندر کام نہیں ہے اور ایسا ہی سیم ڈائیگرام یہاں پہ بھی ایسی لاغو ہوگا یہ جو دوسری رلے ہیں میں نے آپ کو بتایی تھی اس میں ڈیفرنٹ ہے تو یہ رلے کے اندر بھی ایسی ڈیفرنٹ ہے اور اسی طرح سے یہ بھی رلے کام کر رہی ہوگی اور ابھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس دونوں میں ڈیفرنٹ کیا ہے تو ابھی اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ چلو یار بھائی کامن بھی مل گئے یہاں پہ نیچے والی سیٹ پہ آئی اور رننگ بھی یہاں پہ مل گئے لیفٹر سیٹ پہ آئی تو بھو سٹارٹنگ کی ذرہ ہے تو سٹارٹنگ کے یہاں پہ انہوں نے پوائنٹ نہیں دییا ہوا اگر سٹارٹنگ کا پوائنٹ ہوتا تو وہ کپیسٹر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے پر یہاں پہ انہوں نے کپیسٹر والا پوائنٹ نہیں دیا ہوا ابھی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنا ٹھکھا دیتا وہ stopped پہ بہت لئے کر ھولا والی پوائنٹ کے صورت دیا ہے تو یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی میں کہیں پہ بھی وای لگا հہا یہاں پہ اوپر کام پوائنٹ نہیں کرتا یعنی کہ باہر جہاں پہ لگنی ہے اس کی اگر کراسنگ ہوگی تو صرف رننگ والی سیٹ سے ہی ہوگی کیونکہ سکھے کی مدد سے یہ آپس میں جو رننگ اور سٹارٹنگ ہے یہ شارڈ ہے آپس میں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر سکھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ والا پوائنٹ تو آپس میں چلے گا اس کے ساتھ اور یہ کامل نہیں چلے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کامل بھی نہیں چلے گا اور یہ والا پوائنٹ بھی نہیں چلے گا یہ کسی کے ساتھ بھی ٹیچ نہیں ہے اور یہاں پہ ابھی اگر چلے گا تو وہ سکھے کی مدد سے ہی چلے گا اندر اس کے سکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ پتری آپس میں کہیں پہ اندر سے جوائنڈ ہے اس کے ساتھ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ چل رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ چل رہے ہیں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ ابھی پوائنٹ آ رہے ہیں سنتیس اگر تو یہ ایک پوائنٹ ہوتا تو یہ آپ اس میں پی بھی دینی سے اس نے اور پوائنٹ بھی کم سے کم دینے تھے ابھی میں جیسے رننگ کے اوپر لگا رہا ہوں اور یہاں پہ میں لگاتا ہوں تو پوائنٹ کم آئیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک شاہرے چار پوائنٹ آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی پتری ہے اس لئے ایک شاہرے چار آ رہے ہیں وہاں پہ سنتیس آ رہے تھے ظاہر سی بات وہ مضامت اس سکے کی بھی شو ہو رہی تھی اسی وجہ سے وہ سینتیس پوائنٹ آ رہے تھے تو امید ہے یہاں تک تو آپ کو اس ریلے کا سمجھ میں آ گیا ہوگا تو چلو ابھی اس کو فٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ نے کپیسٹر یوز کرنا تو وہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں ابھی میں دوسری ریلے کی بات کر لیتا ہوں ساتھ ہی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم ڈائیگرام میں ویسی ریلے ہے یہ common ہے اور یہ running ہے اور یہاں پہ جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی point جو وہ ویسی کام کرے گا یہاں پہ اس کا کوئی connection کا معاملات نہیں ہے یہ صرف join کرنے کے لئے point ہوتے ہیں تو یہاں پہ دوستو صرف ایک point کا آپ لوگوں کو فرق نظر آ رہا ہوں گا یہ والا point تو یہاں پہ دوستو آپ کو یہ بتا دوں یہ والا point جو ہے وہ extra ہے اس کے نسبت تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ point نہیں ہے یہاں پہ point ہے ہے تو مطلب کہنے کا اس کے اور اس کے اندر یہی ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے اب اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے یہاں پر ہم لے کے اوپر لگا سکتے ہیں پر vessel وہ کون سا لگا سکتے ہم اُس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو offspring یہاں پہ جو لگے گا وہ یہاں پہ באسر لگے گا تو رننگ مسائل آپ لوگ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ نہیں اس dropping کمیسٹر آپ لوگ لگائیں یہاں پہ صرف رن نگ پیشمال لگے گا اس نبضہ سے یہاں پہ آپ کام لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اب ہی آپ کو بتا دوں یہ ایک پوائنٹ ہی چل رہا ہے تو یہ سٹارڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے گا نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی ہو گا تو اس کے پان track وہ کم آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ والا starting ہے اور starting کے اوپر حالا کہ آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آتے ہیں پر یہ پوائنٹ نہیں چلیں گی کیونکہ یہ کسی کے ساتھ attachہ نہیں ہوں دیکھیں یہ کہیں وہ کام نہیں کر ہیں یہاں بھی میں دوسرا پوائنٹ कpowers Lakes تو یہاں پہ اٹیچ کروں گا تو آپ کے سامنے یہ پوائنٹ کم آ رہے ہیں ایک شارعہ چار پوائنٹ آ رہے ہیں تو زیادہ چی بات ہے یہ ایک ہی پوائنٹ ہے ابھی صرف اس پوائنٹ کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ یہ چیز اٹیچ کر دیا تاکہ آپ لوگ یہاں پہ رنگ کپیسٹر لگا سکیں اور یہاں پہ جو رلے کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی یہاں پہ اس کو فٹ کر لیتے ہیں ابھی میں نے آپ کو رلے کے جتنے بھی کنیکشن بھی سمجھا دیئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے اوپر آپ لوگ کپیسٹر لگا سکتے ہیں تو کون سا کپیسٹر آپ لوگ لگا سکتے ہیں ابھی ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے مائنٹ میں اب یہ بھی رہتا ہے کہ یہ پیٹسی رلے ہے یہ جو اس کے اوپر نمبر ہے یہ ایک اوپر پانچ کوئی لگے گا یہ ایک اوپر چھے کوئی لگے گا یہ ایک اوپر چار کوئی لگے گا تو ایسا کچھ بھی پرابلم نہیں ہے آپ لوگ کوئی بھی ارلے کہیں بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ یہی ارلے آپ لوگ تین پر بھی لگا سکتے ہیں یہی ارلے آپ لوگ چھے کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں یہی ارلے آپ لوگ ایک بڑا چار اور ایک بڑا پانچ پر بھی لگا سکتے ہیں ایسا کوئی بھی پرشانی آپ لوگ کو انشاءاللہ نہیں آئے گی جیسے ہی آپ لوگ اس کو یوز کریں گے تو تو ابھی میں آپ لوگ کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں اور ڈریکٹر بھی چلا کے دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو اس کے اوپر اگر ہم لوگ رننگ کپیسر لگاتے ہیں تو وہ کس طرح سے کام کرے گا تو یہاں پہ دوستو کپیسر والے پہلے ہم کنیکشن کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ کپیسر لگتا ہوں Окہی اب لوگوں نے ایک Elijah فرم سٹارٹنگ پہ لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک سیٹ پہ رننگ پہ لگا دیں اور رننگ کے اوپر آپ لوگ یہاں پہ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے اوپر لگا دیا آپ لوگ کہیں گے یار اوپر ہی لگا نہیں ہے یہ ایک ہی پوائنٹ ہے جتنا بھی آپ لوگ کو بتائیں میں نے بتایا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کنیکشن ایسا نہیں کرنا جو آپ لوگ دونوں وائریں شارٹ کروا لیں نیوٹل اور فیس آپ لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کہ نیوٹل اور فیس یہاں پہ آپ لوگ انہیں اٹیچ کر لیں مطلب کہنے کہ میرا یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے یہ آپس میں جوینڈ ہے نا اسی طرح سے مطلب یہاں پہ بھی انہوں نے جوینڈ کے لیے آپ لوگ کو پوائنٹ دیا ہوئے بس مطلب یہ پوائنٹ آپ لوگ یہاں پہ ڈریکٹ بھی یہاں پہ فیس کر سکتے تھے ایسے پر یہاں پہ انہوں نے صرف پوائنٹ آپ لوگ کو دیا کہ آپ لوگ جاکٹ کی مدد سے سیمبل کی مدد سے یہاں پہ اٹیچمنٹ کر سا ہے کہ اسی کے ساتھ بس اور اس کا کوئی بھی یہاں پہ کام نہیں ہے تو پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اتنی زیادہ پوائنٹ کیوں ہوتے ہیں آپ لوگ کا مدد اچھے سا سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میں نے آپ لوگ کو کیا سمجھا ہے اگر نہیں بھی سمجھ میں آئے گا تو آپ لوگ ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر رکے دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ لوگ کے مائن میں کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کے اوپر اٹیچمنٹ کر رہا ہوں مین وائر ہے یہ تو ابھی ان دونوں مین وائروں کے لگانے کے بعد میں اس کو اون کر لیتا ہوں ابھی میں نے یہاں پہ اس کو سیریس پورڈ کے اوپر اون کر لیا اور ابھی میں اس کو اون کرتا ہوں یہ بلیک بٹن اون کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم پیر آ رہے ہیں اشارہ تین پوائنٹ ہے ٹھیک یہی کپریسٹر کے ساتھ اور یہی ریلے کے ساتھ ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور کمپریسٹر کے آواز بھی سن سکتے آب ٹھیک ہے آپ لوگ کے سامنے یہ ہمجھ in connection کے اوپر یہ چل گیا ابھی چار وائریں ہیں تو ابھی اس کو دو وائروں کے ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں وہ دوسری ریلے کو بھی ہم ایسی چلا سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم Evie абсолютно اتار بھی لیں گے تو یہ ایسی کام کرے گا آئیسی چلتا رہے گا تو اب τη اس کو چلا کے بھی آپ کو دکھا لیا تو میں نے کمپریسٹر کو کہ اس اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے کمپریسر اٹھا لیا تھا اور اب دو مین میں نے یہاں پہ لگا دیں کامن اور رنگ کے اوپر اور میں نے اس ابھی ان کر لیا تو ان کرنے کے بعد آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ چل رہا ہے ابھی بھی کمپریسر ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پوائنٹ آگے تو آپ لوگ اب اس کو کپیسٹر لگائیں گے تو یہ چلے گا ایسا بھی نہیں ہے ابھی میں دوسری لے گا وہ آپ لوگ کو سادھا جو جو کے بعد ابھی میں اس کو آف کر لوں تو ابھی یہی میں نے دو وائریں یہاں پہ ایسے لگا دنی ہے رننگ اور کامن کے اوپر ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی ان کر لیتا ہوں تو ابھی میں نے اس کو بھی ان کریا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہاں سے ہم پیر بھی چیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شارعہ تین پوائنٹ تو چلے اس کمپریسر کو بھی ہم اب آف کر لیتے ہیں تو اس کا بھی میں نے اب بند کر دیا مطلق کہنے کا یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف یہ دو وائریں یوز کی ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس کو ڈریکٹی بی چلا پاتا ہوں ان دو وائروں سے مطلق باقی اب نئی بھی یوز کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے کپیسٹر یوز کرنا رننگ کپیسٹر تو آپ لوگوں نے یہ بھی لگانی ہے اگر نہیں یوز کرنا تو آپ لوگ یہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے کہ فریج کے اوپر کیسے کنیکشن کرتے ہیں تو آپ لوگ کو نیچے کمنٹ کرنا بڑھے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھ سی ریلے کے اوپر آپ لوگ کو ٹوٹال کنیکشن آپ لوگ کو بتاؤں گا ریج کے ساتھ آپ لوگ کیسے اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ لوگ کو کوئی پرابلم رہتی تو آپ لوگ اس کے بارے میں مجھے گاڈ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو اس بھی بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا کروں گا تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنی ہے اگر تو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی تو پریسے سے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور ایک پیرسے کمنٹ بھی کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے ایک منٹ بھی کر دیجئے گا تانکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی نیو نیو ویڈیو کی نوٹفیشن ملتی رہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ